پہلے زمانے میں پوسٹ آفیس ہوتا تھا پوسٹ آفیس میں کیا ہوتا تھا کہ ڈاکیا پوسٹ میں خط لے کے جاتا تھا اس کی جگہ کیا آ گیا ایمیل ایمیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوسٹ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتا تو ہمارے بڑے بڑے آج بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ایمیل بیٹا جا کیسے رہی ہے جب پوسٹ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تو جیسے پوسٹ آفیس تھا اس کی جگہ ایمیل آ گئی اسی طرح بینکس ویسٹرن یونین ان کی جگہ کرپٹو کرنسی آگئی اس میں انہیں جو سب سے بڑا باشا ہے وہ ہے بٹکوئن بٹکوئن سمجھ لیں کرپٹو کرنسی کی دنیا کا ڈالر ہے آپ نے کوئی ہی کرپٹو کرنسی خریدنی ہے تو آپ کو پہلے بٹکوئن خریدنا پڑے گا یہاں پر آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں جب بھی کرپٹو کرنسی کے پیسوں کی ٹرانسفر کی بات ہوگی تو ایک چیز آپ کے سامنے ضرور بولی جائے گی وہ ہوتا ہے اس کا یونٹ وہ ہے ہیش ہیش جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ اس کو ایسے آسان زبان میں سمجھیں کہ اگر آپ کے سامنے چار پانچ تالے رکھ دی گئے ہیں ٹھیک ہے لاؤس رکھے میں تو کتنی جلدی آپ اسے کھول سکتے ہیں مطبق جو کمبینیشن ہے نا بار بار ایک کمبینیشن نہیں لگا دوسرا کمبینیشن نہیں لگا تیسرا کمبینیشن نہیں لگا چوتھا کمبینیشن نہیں لگا اسی طرح جو کمبینیشن بار بار آپ چیک کر رہے ہیں کتنی تیزی سے آپ یہ کمبینیشن چیک کر سکتے ہیں اس کو ہیش کرتے ہیں آسان زبان میں بتا رہا ہوں اللہ سکیور ہیش لاؤگریتم 256 کے بارے میں اگر بیٹکوین کے بارے میں بتانے چل جاؤں اگر بہت ہی سانٹیفیک بات کر گئے تو آپ کو کچھ بھی سمجھیں آئے گا تو ہیش کا مطلب کیا ہے کمپیوٹیشن فاسٹ کرنے کی ایبیلیٹی کتنی فاسٹ آپ کمبینیشن کو چیک کر سکتے ہیں اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمیل کی بات کرتے ہیں تو گوگل یاہو ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے ان کی ایک آفیس ہے جہاں پر سارے کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ ایمیل کرتے ہیں تو وہ ایمیل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اب بیٹکوائن کا کوئی مالک نہیں ہے بیٹکوائن کا کوئی آفیس نہیں ہے اس کے ہاتھ میں یہ نہ ہو کہ بھائی وہ کنٹرول کر سکے اس سسٹم کو تو جو یہ سوال پیر منایا گیا جو اس کا وائٹ پیپر ہے وہ موجود ہے اب یہتنی تیکنیکل باتوں میں چلا جاؤں گا تو پھر آپ پھر جائیں گے سریس اردو میں آ رہاں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے کیسے ہیں آپ نے سنا ہوگا بیٹکوائن کا کوئی مالک نہیں ہے اس کے کوئی جتنی بھی کرپٹو کرنسی اس کا مطلب کیا ہے جیسے انسائیکلو پیڈیا تھا پہلے ایک آفیس میں جا کے آپ بتاتے دیں یہ ریکارڈ ہے اس کو پرنٹ کر دو اسی جگہ کیا گیا ویکی پیڈیا کوئی بھی جا کے وہاں پر کوئی چیز پوست کر سکتا ہے کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے اسی طرح جیسے پہلے بکس پبلش ہوتی دیں تو آپ کو جا کے لیبریری میں پڑھنی پڑھتی دیں اب انٹرنیٹ میں کیا ہو گیا ہر کوئی جا کے بڑھ سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے پاس اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اسی طرح اگر پیسوں کی بات کریں تو پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور کیسے ہوتے ہیں ٹرانسور کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بھی فائل آپ ٹرانسور کرتے ہیں ورڈ سیپ پہ تصویر ٹرانسور کرتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں تو اس کی ایک کوپی تو آپ کے پاس بھی رہ جاتی ہے اس کا مطلب اگر آپ کسی کو سور پہ بھیجیں گے ہنڈرڈ ڈالر بھیجیں گے تو اس کی ایک کوپی تو آپ کے پاس بھی رہ جائے گی تو مائنس کیسے ہوگا وہ تو اس کے لیے جوز ہوتا ہے یہ مائننگ مائننگ کا جو پورا پروسس ہے اس کا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہ مائننگ ماشین ہر ایک نے اپنے گھر پہ لگائی مطلب وہ نہیں کہ اگر آپ نے پیسے بھیجنے تو آپ کو گھر پہ ماشین لگانی پڑے گی یہ ایک طرح سے سوفیر جو ہے بیٹکوئن کا یا ایتھیریم کا یا جو بھی کرپٹو کرنسی ہے وہ یہ آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ کمپیوٹر لگاؤگے ہمارا سوفیر ڈاؤنلوڈ کروگے اور ہمارے سسٹم کو پاور دوگے کہ یہاں سے وہاں پیسے لے جانے میں جو پاور چاہیے وہ اگر آپ کا سسٹم بھی دے گا تو ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے جیسے بینک مینیجر کو تنخواہ ملتی ہے تو بینک مینیجر کی جگہ اب یہ مشینیں آگئی ہیں آپ نے ایک کروڑ بھی بھیجنا ہے تو دو منٹ میں پہنچ جائے کہ دنیا میں کہیں بھی اور کہیں بھی جا کے ایک چینس سے آپ اسے کیش آٹ کرنے اب یہ بیوکوفی بھارا سوال یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئنز ہیں اب جسے ہم لوگ جو ہیں پیسے کیسے بنا گئے پیپر کرنسی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیونکہ پیپر کرنسی کی اویلیبل سپلائی نہیں پتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بینک جو ہیں ان کے پاس پیپر کرنسی جو پڑی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ تو گولڈ ہے کوئی گولڈ بولڈ نہیں ہے پرنٹر سے ٹپ ٹپ پیپر نکالے جا رہے ہیں اس لئے کوئی اس کی اویلیبل سپلائی ہمیں نہیں پتا اور جہاں تک گولڈ کی بات ہے گولڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اویلیبل سپلائی کم ہے لیکن کتنی ہے بھائی ہمیں تو نہیں پتا کرپٹو کرنسی میں ہر کوئن کی اویلیبل سپلائی اگزیکٹ آپ کو پتا ہوتی ہے اس لئے اس کی پرائز معلوم کرنا یہ اس کی پرائز کے بارے میں سوچنا بہت آسان ہوتا ہے کوئی سے ریگولیٹ نہیں کرتا کوئی بینک آف امریکہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کوئی تیسرا چوتھا بندہ آکے اس کی پرائز اوپر نیچے نہیں کر سکتا جتنی خریداری ہوگی جتنی ڈیمانڈ سپلائی ہوگی اسی طرح ہی اوپر نیچے ہو رہی ہو اور ٹرانزیکشن کے لیے مائلنگ جوز ہوتی ہے مائلنگ سمجھ گئے ہو بھائی یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی بیٹکوئن ایک ببل ہے تو اس لئے ببل نہیں ہے میرے بھائی کہ اس کی کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے اس کا کوئی آفیس نہیں ہے آج اگر بند ہوگے کسی کو پوچھ نہیں سکتے ہیں نا لیکن میرے بھائی خودکار طریقے سے چل رہا ہے ببل جب ہوتا ہے جب کوئی بندہ پیچھے بیٹھا ہو جیسے ہمارے ہاتھ دبل شاہ آیا تھا وہ بندہ ساتھ کے پیسے لے کے ریس ہو گیا اسی طرح ڈاٹ ٹوم کا ببل جس کے بارے میں بولتے ہیں بھائی کو پیچھے کمپنیز تھیں جو لے کر پیسہ بھاگی ہیں جب بھی کوئی پیچھے ریگولیشن کرنے والی باڈی موجود ہوگی تو وہ آپ کا پیسہ لے کے بھاگ سکتی ہے یہ سسٹم کس طرح اس کا ڈاؤن فال کیسے آ سکتا ہے کہ یہ جتنا زیادہ اس پر لوٹ پڑتا جا رہا ہے کیونکہ جب یہ بنائے گیا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا سنتوشی بھائی کو یا سنتوشی ایک گروپ میرا ماننا یہ کہ جبان کا کوئی گروپ تھا جس نے یہ بنائے یہ میری اپنی تیوری ہے ایک بندہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے